بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ملک اقبال اہمکو والے دوستو اس طرح ہے کہ ویڈیو تو میں کافی ساری بنا رہا ہوں میرا ارادہ بھی اس طرح کا ہے کہ میں آپ لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو دوستو اس طرح ہے کہ اس طرح کی کبوتر بازی ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یار ابھی تک نہ یہ نہیں پتا چلا کہ آنٹر رنگ کیا ہوتا ہے اور فاسٹ رنگ کیا ہے اور اس کی زمین کیسی ہے اور اس کے جو زراعت ہوتے ہیں زمین کے کس کبوتر کے کیسے کیسے ہوتے ہیں یہ چیزوں کا کسی کو نہیں ابھی تک بہت سے آدمیوں کو نہیں پتایا تو جوڑا لگانے میں خاص کر کے جو چیز بہترین آتی ہے وہ سمجھنے والی ہوتی ہے فاسٹ رنگ اور آنٹر رنگ اگر فاسٹ رنگ کا آدمی کو پتا ہوگا کہ یہ پہلا رنگ ہے جو یہ مکمل ہونا چاہیے پورے زاویے کے ساتھ گول ہونا چاہیے اور بڑا ہونا چاہیے یہ بڑا ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ وہ نسل میں کبوتر بلکل پورا ہے اور جب یہ کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا یہ کم ہوکے تو اس طرح نسل جس طرح جس طرح کراسپ ڈلتے جائیں گے ان کے جو بچے ہوں گے اصل جوڑا بڑے رنگ والے کے بچے ہوں گے وہ چھوٹے رنگ کرتے جائیں گے آستا آستا جب پانچ بچے نکلیں گے دس نکلیں گے پھر اس کے بعد بارہ تیرہ بارہ تیرہ کے بعد ان کے رنگ جو ہے نا وہ جو فاسٹ رنگ ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس کی جو زمین ہے وہ اس کے اوپر ہیوی ہوتی جائے گی پوری کبر کر لے گی زمین جب آوٹر رنگ کو ختم کر دے گی نا تو پھر دوستو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا آگے وہ بریڈنگ میں کام نہیں آتا انڈے میں تو آ جائے گا بریڈنگ میں کام نہیں آئے گا وہ ہم دیکھتے تو ہیں جوڑا لگانے کے لیے کہ یہ ٹیڈی ہے یہ کسوری ہے یہ جناب سیال کوٹی ہے اور یہ فروز پوری ہے ہم اس کا آوٹر رنگ اور فاسٹ رنگ نہیں دیکھتے کہ اس کا کتنا زائع ہو چکا ہے یہ جو فاسٹ رنگ ہے اس کی سمجھ لیں کہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کا بینک بیلس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بینک بیلس خرچ کر رہے ہیں اور کم ہوتا 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 کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو ہے فاسٹ رنگ کا کمال ہے کبوتر بازی میں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ فاسٹ رنگ کے اور لاسٹ رنگ کے اور زمین کے اور ذراعت سب جو آنکھوں میں ہوتے ہیں ان کی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو شاید میں آپ کو سمجھانے میں کوئی تھوڑا بہت کام عجاب ہوئی ہوں اس چیز پر رہنا ہے کہ جو میں چیز آپ کو دکھاؤں گا اس چیز کا کبوتر آپ جب بھی جوڑا لگائیں تو یہ جو رنگ میں بتاؤں گا ان رنگوں کو آپ نے ضرور دیکھا کرنا ہے یہ تو آج کل تو وہ مشینے بھی نکل آئی ہیں ان کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں میکرو کے ساتھ اور وہ دور بین بھی ہے چھوٹی اس کے ساتھ بھی چیک ہوئیتا ہے تو جو ایک شیشہ ملتا ہے اس کے ساتھ بھی چیک ہوئیتا ہے اور کئی آدمیوں کی نظر تیز ہوتی ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں جب بھی آپ نے کبوتر کا کمال دیکھنا ہے نہ آنکھ کا دیکھنا ہے اس وقت آپ نے توپ میں دیکھنا ہے کبوتر کو جب توپ میں دیکھیں گے تو آپ کو سارے واضح رنگ اس کے نظر آئیں گے اور اس کے ذرات بھی نظر آئیں گے دوستو اس طرح ہے کہ جو ذرات ہوتے ہیں جتنے جتنے موٹے موٹے ذرات ہوں گے کبوتروں میں جتنے موٹے ہوں گے اتنا ہی کبوتر کا آرامد ہوگا ذرات اور اس کا فاسٹ رنگ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی وہ بریڈر کبوتر ہوگا اور اس کا جو لاسٹ رنگ ہے جس کو آوٹر رنگ کہتے ہیں وہ بھی پورا مکمل ہوگا چاہے وہ کس نسل سے بھی ہے رنگ اس کا مکمل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ رنگ سیالکوٹی میں نہیں ہے یا کسوری میں نہیں ہے ہر رنگ کبوتر میں رنگ ہے اپنی اپنی نسل میں ہر ایک کا رنگ جو بھی ہے وہ کلر میں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک میں میں نے تھوڑی سی کی ہے کہ اس کو میں نے کاپی پہ رنگ بنائی ہے آپ کو رنگوں کی ہوئی ہے پتا چال جائے کہ اتنے رنگوں ہوتے ہیں کبوتر کی آنکھ میں اور اس طرح کا رنگ ہوتا ہے آپ نے ان رنگوں کو چیک کرنا ہے تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنکھ کا نور یہ جو بلیک ہے یہ آنکھ کا نور ہے یہ سیال کو ٹھیک کبوتر کا نور بنایا ہے میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے اگر کوئی تھوڑی بہت گلتی ہو جائے تو اس کو بھی کر دینا ایسا نہ ہو کہ وہ لکھنے شروع کر دیں آپ کے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ نور ہے یہ نور سٹار کی شکل میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا ایک میں آپ کو دوستو اگر یہ سٹار کی شکل میں ہوگا تو پھر بھی اچھا ہے اگر یہ جس طرح کہ ہوتا ہے نا جس طرح کہ سمجھ لیں آپ کے موٹی وال گولی ہے آپ کی اس طرح کبھی ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا سیال کو ٹھیک میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ گول ہوگا نا گول ہوگا تو کمال ہوگا بہت اچھا یہ نور ہوگا اور نور میں چمک ہونی چاہیے لگے دوب میں دیکھ رہے ہو کہ ایسا لگے کہ یہ یہاں پر کھڑا ہے یہ اندر کی طرف دسا ہوا ہے جیسے کھوہا ہوتا ہے ایسے ہے تو اس طرح کا ہوگا تو وہ کبھتر رات کو بھی گھر بیٹھے گا ٹھیک ہوگیا تو جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں یہ نور ہے نور کے ساتھ یہ جو یہ جڑا ہوا ہے ساتھ ہی اس کے یہ ہے جی فاسٹ رنگ یہ فاسٹ رنگ ہے یہ جو نسل کا بھی رنگ اس ہی کو کہتے ہیں نسل کا رنگ بھی یہ ہی ہے اور بریڈر رنگ بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بریڈر رنگ یہ جب اتنا بڑا ہوگا جتنا میں نے دکھایا ہے تو کمال کا بریڈر کبھتر ہوگا اگر یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے ساتھ 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 چھوٹا ہو جائے گا جس طرح میں دکھا رہا ہوں لگا کے تو پھر کم ہوتا جائے گا بریڈر نہیں ہوگا وہ کراس میں آتا جائے گا یہ ایک استاد لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑا ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کراس میں نہیں بریڈر ہے آپ کا کبھتر بہت اچھا ہے تو یہ بریڈر رنگ بھی ہوگیا نسل کا رنگ بھی ہوگیا یہ نسل بھی بتاتا ہے کہ نسل کون سی ہے ٹھیک ہے جی تو نسل میں آگیا جی برون آیاتا ہے سیال کوٹی میں نسل میں برون جو آتا ہے یہ آتا ہے سیال کوٹی میں اور گری بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں رکھیں ذرا زین میں رکھیں سرمائی کلر بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ سیال کوٹی کا ہے اس کے ساتھ اس کی زمین ہے جو زمین بھی اسی طرح ہی آ جائے گی آپ کے دیکھنے میں آئے گی اور نیلی زمین ہوگی اور برون زمین ہوگی یہ زمین ہوگی ٹھیک ہے یہاں تک زمین ہوگی تو زمین جو ہے اس کے اوپر جو زرے ہوں گے وہ زرے جو ہوں گے گریہ کلر کے ہوں گے اور جس کے موٹے موٹے گریہ کلر کے اور سفید سفید ہوں گے وہ بہت ہی زبردست بریڈر کو اتر ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ زمین جوڑ جاتی ہے یہ زمین جاتی ہے زمین کے ساتھ یہ سفیدی آتی ہے یہ جو آئے گی نا یہ گریہ کلر کی آئے گی برون کلر کی آئے گی یہاں تک یہاں تک آئے گی اس کے اوپر پھر ذرات آ جائیں گے یہ پہلا رنگ ہو گیا یہ پہلا رنگ پھر دوسری زمین آگئی اس کو بھی رنگی کہتے ہیں لیکن یہ زمین ہوتی ہے رنگ نہیں ہوتا یہ تو زمین کے ساتھ اوپر ذرے آگئے یہ بھی رنگ بن جاتا ہے ان کے بار آپ نکلتے ہیں تو پھر یہاں پر پورا ایک آنکھ کے نیچے نیچے ایک دیرہ ہوتا ہے جس طرح کہ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک دیرہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آجے گا وہ بریق سا ہوتا ہے وہ جتنا واضح ہوگا اتنا ہی کبوتر سیان میں زیادہ ہوگا یہ جو رنگ ہوگا یہ ساتھ والا جو میں دکھا رہا ہوں یہ جتنا واضح ہوگا نا اتنا ہی کبوتر کامیاب اور اپنے گھر کو آنے کی طاقت رکھتا ہوگا ٹھیک ہو گیا جی یہ اسی طرح تو ان زرات کو آپ دیکھ لیں کہ جو سیال کوٹی ہوگا اس کے اوپر برون اور گریے کلر کے زرات ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی تو آوٹر رنگ اس کا کالا ہوتا ہے سرمائی ہوتا ہے اس کا اور ڈارک برون بھی ہوتا ہے ڈارک برون بھی ہوتا ہے اس کا سیال کوٹی کا بہت زیادہ جو بلیک کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی ہوتا ہے اس کے تین رنگ ہوتے ہیں تینوں رنگ جو ہیں ایک رنگ ہے جو بلیک ہے بلیک کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بلیک جو بریق ہو جائے گا جتنا بریک ہو جائے گا اتنا کبوتر یہ نہیں ہے کہ جس کا بریک ہوگا وہ کبوتر اچھا نہیں ہے کبوتر اچھا ہوگا لیکن وہ دکھائی دینا چاہیے سارا رنگ مکمل دکھائی دینا چاہیے زیادہ تر سیالکوٹیوں کے رنگ جو ہوتے ہیں یہ آوٹر رنگ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے سیالکوٹی کبوتر جو ہیں یہ جب بھی کوئی موسم خراب ہوتا ہے یا کوئی معاملہ بنتا ہے تو یہ بادلوں سے نیچے آئیاتے ہیں یہ سیان میں بہت تیز ہوتے ہیں بہت سمجھدار ہوتے ہیں تو آگے چلیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی جو آگے زمین ان کی برون کلر کی ہوگی اور جو گری کلر کا ان کا آگیا زمین آگی اور رنگ بلیک آگیا یہ آپ چیک کر لیں یہ آپ پوری ڈیٹیل اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ بھی چیک کر لیں جی یہ آگیا جی کسوری کسوری کبوتر آگیا کبوتر کی آنکھ آگئی آپ کے سامنے ان کا بلیک نور ہو گیا نور کے ساتھ یہ زمین ہے اس کی جو کہتے ہیں فاسٹ رنگ ہے اس کو نیلا بھی آ جاتا ہے کسوری کو نیلے کلر کا بھی آ جاتا ہے اور سفید کلر کا بھی ہوتا ہے ان کی زمین جو ہے وہ سفید ہوتی ہے زمین جتنی اس کی زیادہ سفید ہوگی اتنے ہی بہترین کبوتر ہوگا اور زراعت اس کے اوپر جو ہوتے ہیں لال سرخ گلابی ہر قسم کے اس کے کلیجی اور پیازی کلر کے بھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو کسوری کبوتر ہے تو یہ بہت بہترین کبوتر ہے کسوری کا اور اس کا جو زمین ہے زمین سفید اور نیلی دو قسم کی ہوگی ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ چیک کر لیں اس پر زیادہ زور دینا ہے آپ نے کہ یہ جو رنگ ہے جو میں نے نیلا بنایا ہے یہ فاسٹ رنگ ہے اور یہ نسل کا اور بریڈر ہے یہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے جب جوڑا لگا رہے ہوں گے تو یہ کم ہوگا جتنا کم ہوگا اتنا ہی یہ بریڈر کبوتر نہیں ہوگا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بریڈر کبوتر ہوگا تو زراعت اس کے لال ہوں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سلور کلر کے بھی ہوں گے تو دیکھ لیں ان کو اچھا جی تو ان کا آج ہے جی جو آوٹر رنگ ہے آوٹر رنگ پہ آپ آجائیں آوٹر رنگ اس کا سلور برون اور پیازی کلر کا بھی دارک بھی ہوگا ٹھیک ہے جی اس کا جو آوٹر رنگ ہے آوٹر رنگ برون کلر کا زیادہ تر آپ کو دکھائی دے گا تو اس کو آپ نے آوٹر رنگ پہ جانا ہے کہ آوٹر رنگ مکمل ہونا چاہیے بالکل واضح آپ کو نظر آنا چاہیے اور یہ جو فاسٹ رنگ ہے یہ نظر آنا چاہیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتا چال جائے کہ یہ نسل بریڈر اور اس کی جو نسل ہے اور اس کی جو کامیابی ہے جوڑا لگانے کی یہ چیز ہے یہ چیز پہ اور اس چیز پہ جائیں تو یہ نوک کی طرف ہوگا نور ہوگا نوک کی طرف تو زیادہ اچھا کبوتر ہوگا سیانہ کبوتر ہوگا وہ بہت سمدار کبوتر ہوگا جس کی یہ نوک کی طرف ہوگی چونج کی طرف ہوگی اگر یہ جتنا بڑا ہو جائے گا یہ جتنا بڑا ہو جائے گا یہ نور اتنا ہی بریڈر کبوتر نہیں رہے گا وہ بریڈر کبوتر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے زمین اس کی اپنی جو ہے اس کا فاسٹ رنگ ہے نسل والا رنگ ہے اس کو اس نے کور کار لیا ہے اور یہ جب بلندی میں جائے گا بلندی میں ابل یہ جائے گا ہی نہیں اتنا بڑا ہوگا نا تو یہ بلندی میں جائے گا ہی نہیں یہ بلندی میں جب جائے گا تو اس کو نیچے دکھائی نہیں دے گا یہ کبوتر پاگلوں کی طرح اوپر سے آئے گا اور تیزی سے پرواز کرتا ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ گر جائے یہ اس طرح اوپر سے نکلے گا جس کا یہ نور بڑا ہوگا اور سینٹر میں ہوگا یہ ذہن میں رکھیں یہ نور آپ نے جتنا بریک لے سکیں بریک سے بریک ہونا چاہیے تو کوشش کیا کریں کہ یہ جتنا بریک ہو اتنا ہی اچھا ہے اور یہ رنگ ہونا چاہیے آپ کو کچھ باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگلی ویڈیو انشاء کچھ باتوں کی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ لگی ہوگی کچھ میرے بتانے میں کچھ تھوڑا بہت آج میں پہلی دفعہ کر رہا تھا اس کی میں ڈرینگ بنائی ہے میں نے وہ ڈرینگ بھی تھوڑی سی مجھے سے ہو سکتا ہے کہ اچھی نہ بنی ہو میں کوشش کروں گا کہ اور اچھی بنا کے آپ کے سامنے لاؤں کہ آنہ کیسس قسم کی ہوتی ہے تو آپ نے ذراعت میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے فروز پوری میں کون سے ذراعت ہوتے ہیں آپ نے دوستو جو میں نے دکھایا ہے نا کہ اس کا جو نور ہے چھوٹا لینا ہے بالکل چھوٹا نور لینا ہے چاہے وہ بیضا ہو کس طرح کبھی ہوگا چاول کی شکل میں ہوگا ہوگا کمالی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ہونا چھوٹا چاہیے جتنا بڑا نور ہوگا اتنا ہی نقصاندے کبوتر ہوگا اس کو بریڈنگ میں نہیں لگانا اس کو اڑانا بھی نہیں ہے وہ سمجھے بکار کبوتر ہے اس کے سارے پر بھی ٹھیک ہے جی وجود بھی ٹھیک ہے سارا کو ٹھیک ہے لیکن اس کا نور بڑا ہے وہ کبوتر بکار ہے ذہن میں رکھیں تو میں اگلی ویڈیو بھی آپ کے لیے بناوں گا اسی سنسلے میں بناوں گا تین چار ویڈیو میں انشاءاللہ اسی آنکھ پر بناوں گا اور آنکھ آپ کو کبوتروں کی میں دکھاؤں گا بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی بہترین نظام رکھوں بناوں کہ جس کے ساتھ آپ کبوتر بازی میں کامیاب ہو جائیں اور دوستو میری ایک ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے استاد کی قدر کریں اور ایک میں بات اور بتاتا ہوں آنکھیں بند کر کے استاد نہ پکڑا کریں استاد بھی وہ نہ چاہیے جس کا استاد ہو کامیاب ہو یہ کبوتر بازی کو آپ کبوتر بازی تو سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے کسی نے بھی ہمیں گولی دے دی تو ہم ٹیم ٹپا لیں گے یہ ٹیم ٹپانے والا کام جو ہے فضول ہے یہ فضول ہے استاد پکڑیں عزت والا استاد پکڑیں کامیاب پکڑیں جس کے پاس سب کچھ ہے عزت بھی ہے اور شورت بھی ہے اور اس کے پاس کاری گری بھی ہے اور شریف آدمی بھی ہے ایسا استاد پکڑیں تو دعاوں میں یاد رکھیں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے استاد کی ویڈیو بھی لگاؤں اپنے ساتھ میری کوشش ہوگی تو دوسرے نمبر پہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کشنا کش دکھاتا رہوں آج میں نے تھوڑا بہت یہ آنکھ پر لگائی ہے ویڈیو ایک میں ویڈیو اور بناؤں گا انشاءاللہ اللہ فضل سے جو آنکھ کی مکمل ٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا اور سبسکرائب کریں یار تو دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ جی